بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مرکل طاف آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج چھے جنوری ہے پاکستان میں بلی چوہے کا کھیل جاری ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں صبح صبح جنگ کے کچھ پوششن آپ کو دکھا رہا ہوں حالات وہیں کہ وہیں ہیں گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ الیکشن نہ ہوں عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں پرویدی رائی صاحب اسی ویک نیکس ویک میں اسمبلی سے اعتماد کا وول لیں گے لے سکیں گے یا نہیں بہرہ یہ دونوں پارڈیوں کے دعوے جاری ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے جی پاکستان سٹوک مارکیٹ کے حال جو روزانہ پلس منس میں چل رہی ہے کبھی سو ڈیڑھ سو دو سو تین سو تک پلس ہو جاتی ہے کبھی چار پانچ چھ سو تک نیچے چلی جاتی ہے نیکس خاصا نیچے آ چکا ہے چالیس دار سات سو سولہ بیسے دیکھا جائے اگر کوئی پروٹیکل اور اکنومی کے لیے ہمارے حالات خراب نہیں ہوتے تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ مارکیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ مارکیٹ میں رہتے ہوئے شورٹ سیل نہ کریں کیونکہ شورٹ سیل میں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کبھی کبھار نہیں بلکہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ شورٹ سیل والے نسان میں رہتے ہیں مارکیٹ کو جب اٹھایا جاتا ہے تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ ابھی پولیسی اپنی جاری رکھیں جو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ مارکیٹ پوزیٹیو ہوتی ہے دو سو تین سو چار سو پانچ چھ سو پوائنٹ تک تو آپ اپنا مال سیل کرنے اور اگر مارکیٹ نیگٹیو چلی جاتی ہے دو سو، دھائی سو، تین سو، چار سو یا پانچ چھ سو تک تو آپ بائنٹ کر لیں یہی پولیسی اپنائیں تو میرے خیال میں آپ اپنا لاؤس ریکاور کر چکے ہوں گے اگر نہیں کیا تو اب بھی حالات سیم ہی ہیں ہمارے آرمی چیف صاحب آج کل غیر ملکی دورے سعودی عرب اور عرب امارات کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں کوشش کریں گے کہ جیسے ہی ہمارے اکنومکلی حالات بہتر ہوں تو مارکیٹ بہتر ہو سکتی ہے ہمارے وزیراعظم صاحب نے رات چین کے صدر صاحب سے بات کی ہے اساقڈار صاحب نے بتایا ہے کہ سولہ جنوری تک ہم معیشت کو بہتر کر لیں گے آئی ایم ایس سے ہم ہم مذاقرات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم یہ مذاقرات کامیاب ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اساقڈار صاحب نے جو دو تین دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ہم سولہ جنوری تک انشاءاللہ ریکوور ہو جائیں گے ہمارے پاس جو قومی احساسیں ہیں ان میں پی پی ایل او جی ڈی سی ایس این جی پی یہ قومی ایس او پی ایس او ہو گیا یہ بیچنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کچھ باہر پاکستان سے روز ویلڈ ہوتل ہے یا پاکستان اس فارت خانی کی بلڈنگ ہے اس کو بھی بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کے ریزرو میں تھوڑا بہت اضافہ کیا جا سکے اور ہم دیفارٹ کی پوزیشن پر نہ جائیں ہماری بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے بولنے پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک معاشی حالات کے بارے میں نہیں بتا سکتے تو ظاہر ہے ہمیں وہ بھی پابندی کی ضد میں ہیں اور آپ کو زیادہ مشورے نہیں دے سکتے بہرحال آپ میرا مشورہ تو صرف سٹاک مارکیٹ تک ہے معیشت سے ہمارا کوئی دینا دینا نہیں ہے بہرحال معیشت بہتر ہوگی تو ہماری مارکیٹ بھی بہتر ہوگی دوسرا میں آپ کو یہ خاص حالات آج سٹیٹ بینک نے بھی تیس دسمبر بائیس کے جو ریزرو کا چارٹ ہے وہ جاری کیا ہے گیارہ ہزار چار سو بائیس یہ ہمارے ٹوٹل ریزرو ہیں اس وقت گیارہ ہزار چار سو بائیس ملین ڈالر اس سے پہلے انہوں نے گیارہ ہزار ساتھ ساتھ ملین ڈالر سے تیس دسمبر کو اور یہ سولہ دسمبر کو تھے بارہ ہزار ملین دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے بہرحال اگر آپ مارکیٹ میں کچھ بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان میں میں ابھی پچھلی زفا بھی میں نے یہی رکمنٹیشن دی تھی کہ آپ یہ یہ چیزیں بائی کر لیں تاکہ مارکیٹ اوپر جائے تو پھر آپ ان کو بیچ کے نکل بھی سکیں اگر مارکیٹ اوپر نہیں بھی جاتی تو چلیں ان کے ڈیویڈنٹ جو متوقع ہیں جنوری فروری میں ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گی تو اس میں یہ بہتر ہی آ جائے گی انشاءاللہ ان میں ہے پی پیل او جی ڈی سی ایس ان جی پی ای ٹی آرل دیوان فاروق موٹر پیسل بینک لوٹے کیمیکل میپن لیف ڈی جی خان اینگرو ایف ایف سی اور این آرل نیشنل ریفائنری ہو گئی پی آر دس کیپ ہیں جن میں آپ بائنگ میں رہ سکتے ہیں اور جو ہی مارکیٹ بہتر ہو آپ نکلنی کی بھی فرکت کوشش کیا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آگے تھوڑا سا جا کے یہ پرویزی لائی والا اگر سملیہ توڑ دیتے ہیں تو پھر اکنومیکلی ہماری تھوڑی سی سی سیاسی صورتحالی وہ بھی خراب ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ مارکیٹ میں ان انشیز میں رہیں مارکیٹ بہتر ہو آپ ان کو سیل کر دیں مارکیٹ گھر جائے آپ ان میں بائی کریں اس طرح آپ کا ریکوبر ہو سکتا ہے شارٹ سیل کے لیے پھر میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ شارٹ سیل ہر کس نہ کریں اگر آپ شارٹ سیل کریں گے تو پھر جب مارکیٹ میں کوئی اچھی خبر آ جاتی ہے تو بہت سپیڈ سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ شیئر بڑے تھے جن میں پی پی ال ہے او جی ڈی سی ہے ایس این جی پی ہے ایٹی آرل ہے یہ چار شیئر بہت نیچے لگا کے اوپر کی طرف آ گئے ہیں وجہ کوئی نہیں تھی وجہ وہی کہ شارٹ سیل زیادہ تھی اوپر انہوں نے آنا ہی آنا تھا پھر یہ خبریں بھی گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی تھی کہ ان کی شئیہ حصے سم بیچ کے کچھ معاشی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ سکاری ادارے تھے بہرحال آپ مہتات رہیں کام کرتے ہیں سٹاک سے باہر اس وقت نکلیں جب مارکٹ پریس ہو جائے ان تب ہوں جب مارکٹ مینس میں ہو بہت بشکریہ جی آپ نے مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کیا جاتے جاتے آپ ایک اور مہربانی کریں کہ میرا اچھے چینل محمد الطاہ ملک آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنی والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آہ یہ ویڈیو چونکہ مجھے کافی عرصے بعد آہ لوڈ آہ کرنی پڑی ہے کچھ پرابرم بھی ہوتے ہیں بندے کے تو اگلی نیکس جو ویڈیو ہے میں پی ایم ایکس پہ پھر دے رہا ہوں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پی ایم ایکس میں اکاؤنٹ کیسے کھولیں اور کیسے آپ نے پی ایم ایکس میں مارکیٹ سٹاک مارکیٹ کے علاوہ پی ایم ایکس میں اگر آپ سرمایہ کر رہی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس وقت پی ایم ایکس میں ہی چلے جائیں کیونکہ پاکستان کے موجودہ حالات کچھ سٹاک مارکیٹ کی حالات بہتر نہیں لگ رہے پھر بھی آپ اگر پی ایم ایکس میں جانا چاہتے ہیں تو میری نیکس ویڈیو ضرور دیکھے گا میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو شکریہ جی